بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ذاتی طور پر موقف یہی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کل ادم نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو پورا اپنا حق اور رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ سیاست کرے دوسری بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو عام اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو اسی طرح مانتے ہیں کہ وہ اپنے بارڈروں پر جائے اور اپنی آئینی حدود اختیار کرے اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آئینی حدود اختیار کریں دونوں طرف سے حدود کراس ہوئی ہیں تو پاکستان کا ہی نقصان ہوا ہے نہ عمران خان کا نقصان ہوا ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہوا ہے نقصان تو پاکستان کا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ای میں ایک طرف کھڑی ہو گئی ہیں عدلیہ اور عمران خان ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں تو پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے چھبیس کروڑ یا پچیس کروڑ یا بیس کروڑ جتنی بھی 23 کروڑ عوام ہے ہماری ابھی صحیح طرح مردم شماری تو آئی نہیں اور مردم شماری کا حال آپ کے سامنے کراچی میں انہوں نے کیا کیا ہے وہ 26 کروڑ عوام کا وارث کون ہے اور تیسری بات آپ نے جو کی ہے بڑی خوبصورت بات ہے کہ جناب جو ہے عمران اور گرفتاریوں کے حوالے سے دیکھیں ہم اس تقدس جو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا ہے اس کے ہم سخت خلاف ہیں آپ نے شاید رات جلسے میں نہیں سنا میں نے پہلے بھی کہا کہ رانہ سناولہ کے خلاف ذاتی اور سیاسی وکٹمائزیشن ہو ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور شہریار افریدی اور ان کی اہلیہ کے خلاف ہوں ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور اگرچہ عمر ڈار اور عثمان ڈار کی جو والدہ کے ساتھ کیا گیا ہے یہ پجابی کے ایک مثال ہے وہ کہتے ہیں تیری میری کی ہوں دیئے ہم یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ماں بہن سانجی ہوتی ہیں باقی جنیاں دیاں گلنا یا مردوں کی لڑائی جو ہے وہ میدان میں ہوتی ہے گھروں تک نہیں جاتی جو گھروں تک جائے وہ مرد نہیں ہوتا بس یہ ہماری بات ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ تربیت کریں میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے سارے اداروں کی اس میں ایجنسیز ہیں اس میں پولیس ہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں اس کی عزت کا خیال ضرور کریں وہ گھر اگرچہ نون کے والے کا ہو پی ٹی آئی والے کا ہو پپلز پارٹی والے کا ہو جماعت اسلامی والے کا ہو تحریک لبیک والے کا ہو یا کسی بھی پاکستانی کا گھر ہو خواتین کی عزت اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہ کیا جائیں